محمد ستار باکر اور برج سور کے لئے بہت اچھا وقت آ رہا ہے کیونکہ ان کے سیارے زہرہ کو شرف ہو رہا ہے شرف چار فروری سے پانچ فروری کے درمیان ہوگا اس شرف سے مکمل طور پر آپ فیدہ اٹھانا چاہتی ہیں یا شرف میں نقش یا لو بنوانا چاہتے ہیں وہ خواتینوں حضرات تین فروری تک مجھ سے رابطہ کر لے باقی شرف کے مطلقہ آپ پوری تفصیل اس ویڈیو میں جان سکیں گے یکمتہ آٹھ فروری اس ماہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ شرف سے گزر رہا ہے اس وقت آپ کے سیارے کی کوتیں انتہائی بلندی پر ہوں گی جس کے تحت ایسے فراجوں کے من پسند کی شادی کی خواہش مند ہو یا ایسے فراجوں کے کاروبار میں وسط چاہتے ہوں اور ان کا تلق عوامی رابطے سے ہو مثلا ڈاکٹر وکیل ساتسا یا دفتری کام کرنے والے ملازمین افسران بالا کو تذکیر کرنا چاہتے ہیں یا ان ایام میں کسی خاص عورت یا مرد کو تذکیر چاہتے ہیں یا اپنی مرد سے شفا چاہتے ہیں تو ان ایام میں شرف زہرہ بنوا کر پاس رکھنے سے ان کے مقصد کی تکمیل مکمل ہوگی اس ہفتے آپ کے برج کا حاکم سیارہ اہم اور خاص ہے نظر زہرہ تذدیس زہل کی نظر قیم کر رہا ہے جس کے اثرات یکمتہ چھ فروری رہیں گے اس نظر کے تحت ان دنوں میں نکاہ یا نسبت کے لیے بہتر وقت ثابت ہوگا اگر انہی دنوں میں آپ کسی سے پیمان محبت بان لیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے استوار رہیں گے مالدار خواتین سے تعلقات قیم رہے تو اس ہفتے کافی زیادہ آپ کو مالی فائدہ بھی ممکن ہیں اپنی شاندار شخصیت کی بدولت نئے تعلقات سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس دوران میں آپ کو کوئی سفر بھی پیش آ سکتا ہے نوتہ سولہ فروری اس ہفتے آپ اپنے سید کا خاص کیا رکھیں آپ کی طبیعت اچانک بھی خراب ہو سکتی ہے اپنے دشمنوں سے محتاط رہیں وہ آپ کو نقصان پھچانے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں سترہ تا پچیس فروری انہی آم میں بہت نحض اہم نظر زہرہ تربی مشتری قیم ہو رہی ہے اس نظر کے تحت اس ہفتے آپ کو قریبی عجزوں سے بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور ایک ایسی جگہ سے بھی رکم یا مالی نقصان کی توقع ہے جو کہ آپ کے وہموں گمان میں بھی نہ ہوگا کاروباری حالات بھی بطر نظر نہیں آتی غیر شاید شدہ افراد ان دنوں عشق و محبت کے معاملات کے قریب نہ جائیں ورنہ ناکام عشقوں کی طرح انہیں معجوز ہونا پڑے گا اس ہفتے آپ ڈرائیونگ کرتے وقت بھی بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کریں ملاسمت پیش آفراد لگن سے اپنے کام کی تکمیل کریں گے آپ کے اور دوستوں کے درمیان تعلقات خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے اس ہفتے آپ کوئی فیدہ مند معایدہ بھی تیہ کر سکیں گے چھوٹے بین بھائیوں یا ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں بچوں کی وجہ سے خوشیوں کا حصول ہوگا مالی حالات بہتر رہیں گے آپ کی بہت سی امید و خواہشات حقیقت کا روپ دھار لیں گی ذاتی طور پر کافی حشیار اور چلاک دکھائی دیں گے کسی بھی مسئلے کا فوری اور اچھا حل آپ کے پاس موجود ہوگا قانونی معاملات میں آپ کا پلڑا بھاری رہی گا وہ تعلیم جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے یہ وقت آپ کے لیے مجموعی طور پر خوش قسمت ثابت ہوگا تعلیمی مدان میں آپ نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے گھر سے باہر وقت گزارنا دوستوں کے ساتھ پیڑنا اور نئے دوست بنانا بھی آپ کو اچھا لگے گا اس طوران میں جن سے مخالف کی طرف بھی آپ کی رقبت بڑے گی وہ لوگ جو کہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں انہیں یہ سرستے میں بہتر اور اچھا جیون ساتھی ملنے کی امید ہے اس حبتے آپ کو مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہئے طالب علم اپنی تعلیمی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی تعلیم پر پوری توجہ دیں اہم امور کے سلسلے میں بھی بزرگوں سے مشورہ لینا آپ کے لیے بہتر رہے گا شریک حیات کا تعاون حاصل حال رہے گا موسم کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے پروگرام پر عمل کریں کسی خوشی کی خبر ملنے کی بھی امید ہے انہیں یام میں گریلو مسروفیات آپ کی بڑھیں گی اپنے منصوبوں پر کامیابی سے عمل بھی کر سکیں گے کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و امان اللہ